اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں الطا ملک یوٹیوب افیشل چینل تحریک انصاف کی حکومت جب سے آئی ہے اور عمران خان ملک کے وزیر آزم بنے ہیں اس وقت سے آج تک جو ہے جو صورتحال ہوئی ہے انہوں نے فیس بھی کی ہے لیکن پہلی بار ایک جو ہے ایک بہت بڑا جھٹکا دیا ہے اور عمران خان کو پرویز خٹک صاحب نے اور یہ جھٹکا دیا ہے منی بجٹ کے حوالے سے جو کہ عوام پر بوجھ جو ہے لے کر آیا گیا ہے علیکہ ایک اصول یہ ہوتا ہے کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ سال کا بجٹ پیش کرتی ہے اور وہ پھر بار بار جو ہے بجٹ پیش نہیں کرتی لیکن یہ عمران خان کی حکومت اور جو یہ کہتی تھی کہ گھبرانا نہیں ہے اب خود عمران خان گھبرا گئے ہیں اور یہ گھبرات عمران خان کو دی ہے پرویز خٹک صاحب نے جو وزیر دفاع ہے اور سابق وزیر اعلی خیبر پختون خواہ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے دور کے اندر جو ہے پولیس کو اصلاحات کی گئی اور اسی طرح جو ہے سیعت کا شعبہ تھا وہ بھی بیتری آئے اور یہ خیبر پختون خواہ کی تاریخ میں پہلی بار تھا کہ دوسری بار جو دوسری ترم ہے وہ بھی تاریخ انصاف کو ملی اور پہلے سے بھی زیادہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے اندر جو ہے وہ تاریخ انصاف دو تائی اکثریت کے ساتھ خیبر پختون خواہ میں حکومت بنانے میں کامیابی ہوئی اور یہ سب کریڈٹ تھا پرویز خٹک صاحب کا لیکن عمران خان نے جو ہے ان کو تبدیل کیا اور ان کی جگہ پر جو ہے پھر لے کر آئے گئے محمود خان صاحب کو اور اسی طرح پنچاب کے اندر آپ نے دیکھا کہ عثمان بزدار صاحب کو اور پھر آپ دیکھیں صافی حضرات ہوں اور خود پی ٹی آئی کے لوگ ہوں وہ یہ کہتے سنے گئے اور یہ کہ بھئی یہ ناہل شخص ہیں یہ دونوں چاہے وہ پنچاب کے اندر ہو لیکن عمران خان اپنے زید ہٹ دھرمی پر جو ہے قیم رہے اور وہ فتح نہیں کیا خوبی تھی ایسی کہ بھئی ان کو جو ہے خیبر کختون خواہ اور پنجاب کا وزیر اعلان ہگایا گیا تو یہ پہلی بار اور منی بجٹ کی حوالے سے بجٹ پاس ہو گیا ہے لیکن بجٹ سے پہلے جو پارلیمنی پارٹی کا جلاز تھا اسی جلاز کے اندر دو بار عمران خان سے جو ہے پرویز خٹک کی تلخ کلامی ہوئی ہے اور پھر حمادہ ذر کے ساتھ بھی اور پھر انہوں نے جس طرح سے عمران خان کو حقیق بتائے زمینی حقیق وہ بتائے آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی جب حکمران وہ بنتا ہے اور پھر ان کو حقیق سے واشتہ نہیں ہوتا ہے اور پھر جو ان کے ارد گرد جو لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہ ان کی چاپلوسی کرتے ہیں خوش آمد کرتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سب جو ہے دودھ کی شہد کی نہریں بہ رہی ہیں تو وہ اس طرح کے جو ہے حکمرانوں کے کان سننے کے عادی ہو جاتے ہیں تو یہی صورتحال عمران خان کے حوالے سے بھی ہے اور جب یعنی زمینی حقیق پرویز خٹک صاحب نے عمران خان کو بتائے اور یہ بتایا کہ تحریک انصاف بلدیاتی الیکشن میں جو ہے برہ تناک ان کو شکست ملی ہے یہ کیوں ملی ہے کیا وجہ ہے اور اس میں جو ہے مہنگائی کا فیکٹر بھی جو ہے بہت یعنی زیادہ ہے اور پھر اس حوالے سے پھر جو اس طرح سے انہوں نے زمینی حقیق یہ بتائے گئے کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے ہمارے کام نہیں ہو رہے ہیں اور اسی طرح جو ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کام نہیں کر رہے ہیں اور یہ صورتحال وہ بنی ہے اور پھر آپ سے ایک تلافات بھی پی ٹی آئی کے اور اس طرح سے جو ہے پھر انہوں نے حقیق عمران خان کو بتائے کے بھی یہ صورتحال ہے اور سب سے مین فیکٹر جو ہے وہ فیکٹر ہے مہنگائی کا اور جس طرح سے مہنگائی پاکستان کے اندر جو ہے وہ بڑی ہے اور اس مہنگائی میں قوت خرید عوام کی عام آدمی کی جس طرح سے وہ پریشان ہے عام آدمی تو انہوں نے جو ہے غصے کا اہزار کیا اور خیبر پختون خان کے بلدیاتی الیکشن کے اندر جس طرح سے حکمران پی ٹی آئی کو شکست ہوئی ہے خیبر وہ پختون خان کے اندر انہوں نے کہا کہ یہ الارمنگ صورتحال ہے اور یہ آپ ہی کے فیصلے کیے ہوئے ہیں آپ ہی کے لوگ جو ہیں جو آپ انہیں پوائنٹ ان کے وہ کیے ہیں وہی لوگ ہیں انہوں نے کام نہیں کیا ہے جب انہوں نے یہ حقیق بتائے تو عمران خان نے کہا کہ میرے کوئی کارخانے نہیں ہیں میں نے کوئی جاگیرے نہیں ہی بنائی ہیں اور میں قوم کی جو ہے اصلاح ایک کرنے آیا تھا میں قوم پاکستان کی جو ہے پاکستان کو اوپر لے کر جو ہے وہ جانا چاہتا تھا اور جانا چاہتا ہوں میرے کوئی کارخانے نہیں ہیں نہ ہم نے کوئی جاگیرے بنائی ہیں نہ کوئی جاگیرے وہ بنائی ہیں اگر آپ کو مجھ سے اتراز ہے تو میں استفادے کے لیے تیار ہوں اور یہ پہلی بار ہوا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ میں ہٹنے کے لیے تیار ہوں اور اس طرح سے یہ صورتحال وہ پیدا ہوئی اور پھر یعنی وہ تحریک انصاف کی جو ہے پہلی بار ایسا ہوا ہے پہلی بار یعنی ایک اندر سے پارٹی کے اندر سے کھچڑی جو ہے اب پک چکی ہے اور اس پر جو ہے یعنی پہلی بار عمران خان نے پھر جو ہے یعنی یہ کہا کہ میں جو ہے پی ایم جو ہے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں میں کوئی اپنے لیے نہیں کر رہا میں پاکستان کے لیے کر رہا ہوں تو یہ صورتحال اب بتا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو ہے بہت ہی ٹوٹ پھوٹ جو ہے اس وقت ہو چکی ہے نور عالم خان صاحب بھی ہیں اور جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ منی بجٹ جو پاس ہوا ایک سو اٹھ سٹھ ارکان قومی اسمبلی وہاں پر مجود تھے دس سے بارہ لوگ جو ہے تحریک انصاف کے غائب تھے وہ نہیں آئے اور اسی طرح اپوزیشن کے بھی جو ہے پندرہ سے بیس سرکان غیب تھے اور جو اطلاعات ہمیں مر رہی ہے کہ اس کے اندر جو ہے اپوزیشن آن بورڈ تھی کہ منی بجٹ پاس ہو جائے اور تاکہ مہنگائی کا جو بوجھ ہے عوام پر غریب آندمی پر جو ہے وہ ڈال دیا جائے اس طرح سے جو ہے اپوزیشن اور حکومت ایک ہی سیم پیج پر تھے کہ عوام پر جو ہے یہ بوجھ ڈالنا ہے کیونکہ اپوزیشن بھی نہیں چاہتی ہے کہ عالمی بینک کو جو ہے نراز کیا جائے اور آپ یہ دیکھیں چاہے وہ اپوزیشن ہے چاہے حکومت کے اندر لوگ مجود ہیں وہ اس وقت عالمی بینک کے دم چھلہ بن چکے ہیں جیسے عالمی بینک کہتا ہے حکومت کو ویسے ہی یہ حکومت وہ کرتی ہے ان کی اقتصادی پولیسیوں نے جو ہے ملک کا بیڑا غر کیا ہے اور ملک میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی ہے کہ بھی اقتصادی صورتحال پاکستان کی بہتر ہوئی ہو اور مہنگائی کا ایک توفان ہے پاکستان کے اندر اور صورتحال یہی ہے کہ آماند بھی بہت تنگ ہے آپ جہاں بھی چلے جائیں جس سے بھی پوچھ لیں اس حکومت کی کار کردگی کے حوالے سے کہ کیا اس حکومت کی کار کردگی ہے تو لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ اندگاتے ہیں کہ بھی اس حکومت کی کار کردگی جو ہے اللہ ہی حافظ ہے بس یہ جو ہے الزامات پر وہ چلتے ہیں اور باتیں بڑی بڑی کر جاتے ہیں لیکن ابھی تک اس حکومت کی کار کردگی سے جو ہے عوام ناخوش ہے اور اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں اور جس طرح سے پی ٹی آئی کو شکست فاش ہوئی ہے اور جس طرح سے کچھ وہاں سے آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں اسی طرح جی یو آئی وہاں سے وہ کامیاب ہوئی ہے تو یہ اب صورتحال ہے اور اس صورتحال میں حکومت کو یہ جھٹکا دیا ہے یہ بہت بڑا جھٹکا ہے پرویز خٹک صاحب کا وہ اٹھ کر بھی وہ چلے گئے جلاس سے اور پھر بعد میں وہ جلاس میں آ بھی گئے تو یہ صورتحال بتا رہی ہے کہ بہت ہی گھمبیر ہے اور عمران خان کے لیے بہت ہی وہ پریشان کن بھی وہ صورتحال ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح سے کہ غیر منتخب جو ہے پرویز خٹک صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب آپ کے عرد جو ہے غیر منتخب لوگوں کا جو ہے وہ قبضہ ہو گیا ہے اور وہ زمینی حقائق آپ کو نہیں بتا رہے ہمارا عوام سے تعلق ہے ہم عوام سے ووٹ لیتے ہیں ہم ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں جو ہمیں وہ پریشانی ہوتی ہے پھر انہوں نے کہا کہ گیس بھی جو ہے خیبر فختون خواہ سے پیدا ہوتی ہے بجلی بھی خیبر فختون خواہ سے پیدا ہوتی ہے لیکن وہاں پر جو ہے اس کی میں نہیں دی گئی ہیں خیبر فختون خواہ کو جو ہے محروم رکھا گیا ہے تو ان کا اشارہ جو ہے شوکت وہ ترین کی وہ طرف بھی تھا حماد عزر کی بھی وہ طرف تھا اور اسی وہ طرح جو ان کے سیکٹری ہیں عمران خان کے ان کی بھی وہ طرف تھا کہ بھی یہ غیر منتخب لوگ آپ کے اردگرد وہ جمع ہیں اور ان کی وجہ سے جو ہے یہ اب وہ صورتحال وہ پیدا ہوئی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے کس طرح سے عمران خان اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں یا نہیں بچا پاتے ہیں کیونکہ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے یہ اب ہو گیا ہے اور پی ٹی آئی میں جو لوگ آئے تھے جو بہر سے دوسری پارٹیوں سے لوگ آئے تھے وہ اسی لیے آئے تھے کہ ان کے اوپر ہاتھ تھا اور ہاتھ آپ وہ جانتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا اور پھر وہ ٹوٹ ٹوٹ کر جو ہے عمران خان کی وہ طرف آئے لیکن عمران خان کی حکومت کی یہ چار سال ان کو ہونے والے ہیں جو کار کردگی ہے وہ سب کے سامنے ہے اور اب جو صورتحال ہے یہ جو دو ہزار بائیس کا سال ہے عمران خان کے لیے بہت ہی مشکل ہے اور اس میں جو ہے اب ان کی خود پارٹی کے اندر طریقہ انصاف کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا وہ شکار ہیں اور کئی لوگ جو ہیں اپوزیشن میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں اور عوامی سطح پر عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ بھی بہت یعنی کم ہوئی ہے اور یہ صورتحال اب بتا رہی ہے کہ ابھی آپ وہ دیکھیں کہ ایک پول بھی ایک رایا ہے انور لودھی صاحب نے اور ٹیٹر پر اور یہ پول وہ کرایا انہوں نے کار ایک پول تھا ان میں پی ایمل این پی ٹی آئی طریقے لبیک جی یو آئی اور پی پی کا انہوں نے ایک پول وہ کرایا تھا کہ بھی آپ دو ہزار تیس میں کس کو ووٹ دینا چاہیں گے تو یہ پول جیتا ہے تحریک لبیک نے تو یعنی آپ وہ دیکھیں کہ وہ پی ٹی آئی کے جو یعنی وہ انور لودھی صاحب ہیں وہ پی ٹی آئی کے عمران خان کے ہمدرد ہیں تو یہ صورتحال آپ بتا رہی ہے کہ بھی عوامی وہ توجہ عوامی رجحان جو ہے اس وقت جو پنجاب کے اندر ہے وہ تحریک لبیک کی طرف بھی وہ جا رہا ہے اور اس وقت عمران خان کے لیے بہت ہی وہ پریشان کون وہ صورتحال ہے پھر کراچی میں آپ دیکھ لیں چودہ سیٹیں تھی قومی اسمبلی کی عمران خان کی اور وہاں پر بھی انہوں نے کوئی کام نہیں کیے جس طرح سے انہوں نے صبح پنجاب میں اسی طرح خیبر حکتون خواہ میں تو سندھ میں اور بالخصوص کراچی میں بھی یہی صورتحال ہے اور کراچی کے اندر بھی تحریک لبیک جو ہے بڑی ایک اس وقت مقبول وہ جماعت وہ بن چکی ہے ہیدر آباد وہ کراچی کے اندر اور اس کے لیے جو وہ تذیہ کار ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی آنے والا جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں بھی تحریک لبیک اپسیٹ ہو کر سکتی ہے تو اب صورتحال بہت ہی یعنی دیکھنے کے اب وہ یہ ہے کہ حکومت کے لیے عمران خان کے لیے بہت ہی وہ پریشان کن ہے یہ صورتحال تو اب یہ جھٹکہ تو بہت وہ بڑا دیا ہے پرویز خٹک صاحب نے اور ایک وہ جہاندیدہ سیاستدان بھی ہے ایک تجربے کار سیاستدان ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ بھی یا تو ان کی یعنی آگے وہ کیا وہ کرنے جاتے ہیں اور ان کے پاس ان کے ساتھ جو ایک بہت بڑا یعنی ایمینیز کا یعنی تو گروپ بھی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آگے وہ ان کی حکمت عملی کیا ہوتی ہے برحال عمران خان کو انہوں نے ٹھک ٹھاک وہ جھٹکہ دیا اور پہلے بار پھر یہ جو میڈیا کا حصہ بھی بنا ہے سوشل میڈیا کا بھی حصہ بنا ہے اب ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویلاگ وہ پسند آیا ہوگا تو آپ سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں ویڈیو کو لائک بھی کریں اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمن باکس میں لازمی کریں تاکہ ہمیں آپ کا فیڈ بیک ملتا رہے پاکستان زندہ